اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر اچھا حکومت بڑی خوش ہے کہ عالمی ادارے موڈیز نے ریٹنگ پاکستان کی بڑھا دی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے آج بھی اڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اسی طرح بانی پی ٹی آئی نے میڈیا کو بتایا کہ ملک میں علاقہی تاثب اور دہشتگردی بڑھ رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے دہشتگردوں سے معایدے کیے اس کے بعد وہ دہشتگرد دوبارہ ری گروپ ہو کر اب وہ دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اسی طرح بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پورے ملک کی سیاسی جماعت ہے یہی جماعت ملک کو متحد کر سکتی ہے حکومت کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو انتشار کی پارٹی ہے خورم دستگیر خان کہتے ہیں کہ انتشار ہی ان کے اقتدار کا واحد راستہ ہے اب پی ٹی آئی کے بانی خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلی میل نے ان کو ڈس گریس یعنی بے آبرو کا ٹائٹل دیا ہے پی ٹی آئی آٹھ ستمبر کو اسلامباد میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے کیا اس کی اب کی بار بھی حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی آج کے اہم موضوعات پر اس وقت کے فیسیلیٹیٹر جناب بیرسٹر اکیل ملک صاحب ہمارے رو برو میں پرائم میسٹر کے ایڈوائزر آن لیگل افیئرز بہت شکریہ اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ پہلی بار ہمارے شو میں آپ تشریف لیں اور وہ مازد ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کوڈینیشن ہو لیکن کوڈینیشن نہیں لیکن بل آخر الحمدللہ ناظرین ہمارے رو برو ہیں سابق وفاقی وزیر قانون پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سردار مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بیرسٹر عمیر نیازی صاحب رکنے قومی اسیملی پی ٹی آئی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سردار صاحب آپ سب سے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں ہمارے لیے یہ فرمائیے کہ بائیس آگست کا جلسہ پی ٹی آئی نے منسوخ کیا تھا یا ان کو منسوخ کرنا پڑا تھا بعد میں وہ بڑے خان صاحب کچھ ناراض بھی ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ غلط فیڈ کیا گیا پھر انہوں نے کارکنوں کو پیغام دیا کہ اگر میرا پیغام بھی آئے تو آپ جلسہ منسوخ نہیں کریں اب وہ شکایت تعلیمہ خان کر رہی ہیں کہ آٹھ ستمبر کے جلسے کی تیاریوں کے لیے حکومت ہمارے لوگوں کو اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہی تو کیا حکومت پر یا دیگر سیاسی جماعتوں پر پی ٹی آئی کے اس مجوزہ جلسے کا اتنا دباؤ ہے پریشر ہے میرے شیال میں پریشر آپ کی مہربانی اور وہی احتجاج جو میرا پرانا ہے وہ آج بھی دورالہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سردار نہیں ہوں میں تو فقیر آدمی ہوں ہمارے برادرین کے سردار لالکہ نامے لہتے ہیں میں تو پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں سردار نہیں ہوں برعام محبت سے کہتے میں آپ کا شکر بزار ہوں جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے جلسے کا تو میرا خیال ہے کہ افراد کفری میں لوگ دکھا سکتے ہیں دیچے لی دکھا سکتے ہیں منظم کوئی بھی کام یہ نہیں کر پائیں گے ہر بات جلسے کا اعلان کرتے ہیں بڑی تکنی کے ساتھ جلسہ ملطبی کر دیتے ہیں اس بار بھی شکر یہی ہے مجھے کہ یہ نہیں کرے گی جلسہ اور علیمہ خان صاحبہ کا بنا اچھا بیان آگیا ہے دو دن پہلے اس میں بزاعت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمارے آدمی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب باہر نکلے یہ انجمولی اقلافات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی رہنمہ جس اندازے باتے کر رہے ہیں جتنے دن لگیں گے ان کو ان کی پارٹی سکڑھ کر جائے گی ان میں اقلافات بڑھتے جائیں گے کچھ تنجی تو تھی نہیں لسٹر نے جمع کیا تھا ادھر سے لے لیے ادھر سے لے لیے اب وہ لسٹر جمع ہو گیا ہے آن کے ساتھ لوگ ہیں میں مانتا ہوں شیاسی کام کارلی کے لیے جس تنظیم کی ضرورت ہے وہ تنظیم کے پاس نہیں ہے ایسے بھی نا دیکھیں کچھ لوگ بند ہیں کچھ لوگ بچارے وہ سامنے نہیں آسکتے یہ تو مسائل بھی تو ہے نا ان کے لیے درو کیے گا بیریسٹر صاحب مجھے نہیں پتا باعث آگاس کو آپ نے کیسے فیسیلیٹیٹ کیا کیا سہولتکاری کی اگر بتانا چاہیں تو بڑے دن ہو گئے آپ بتا دیں لیکن یہ آٹھ ستمبر کو کیا سہولتکاری کریں گے آپ یعنی جلسہ کرنے دیں گے یا پھر کوئی پیغام رسال نہیں کروائیں گے براجر صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے بالکل میں نے ہی نیوز بریک کی تھی اور میں نے ہی کہا تھا کہ حکومت نے رابطہ کیا اس کو شگر کوٹ کر لیں علی امین گھنڈا پور صاحب اور کہیں اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کی اسٹیبلشمنٹ کا دو ٹوک موقف ہے اور حکومت کا بھی دو ٹوک موقف ہے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اس پہ جب بانی پی ٹی آئی سے بھی بات ہوئی وڈیالہ جیل میں تو انہوں نے کس کی بات ہوئی دیکھیں انہوں نے جنرلے سے جو بات کی وہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ گئے تھے جب رابطہ ہوا نہیں نہیں وہ میں بتا رہا ہوں وہ پوری کہانی میں آپ کہتے ہیں تو دہر آ دیں جی جی پلیز دہر آئے نہیں جو اصل بات ہے جو اصل بات ہے وہ اصل ہی حقیقت جو بات ہے جو سیکیورٹی سیچویشن تھی مبارک سانی کیس تھا پڑی ایک سنسٹیب نیچر کا کیس تھا یہاں پہ کچھ علماء کرام بھی اور مذہبی جماعتوں کے دینی تنظیمیں بھی آئیں تھیں پڑی ایک سنسٹیویٹی تھی تمام طرح معاملے میں اس پہ پھر جو رپورٹس انٹیلیجنس کی تھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز وہ واقعتاً کہہ رہی تھی کہ ایسی بالکل شواید موجود ہیں کہ کوئی ایک ایسی انٹوورڈ سیچویشن ہو سکتی ہے جس پہ یہ تمام طرح جو ملبہ ہے یہ ان پہ گرے گا کیونکہ ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو یہ اب دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ ان کی ڈیٹ تو تھی لیکن وہاں پہ جب ہو رہا تھا اعتجاج تو ان کا دل تھا کہ یہ کسی طرح ہے تو یہ انتشاری پارٹی نہیں فیسیلیٹیٹ کس طرح کیا گیا میں اس پہ بھی آ رہا ہوں دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ ہوا حکومت کا میں نام نہیں لوں گا موسیٰ نکوی صاحب نے جی آبیسلی آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ انٹیریر منسٹر ہیں وہی رابطہ سو وزیر داخلہ موسیٰ نکوی صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب سے آپ نام نہ ہی لیں تو میں بہتر سمجھوں گا حکومت کا اس کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں آپ خالی وزیر داخلہ کہہ دیں دیکھیں وزارت داخلہ سے نہیں رابطہ کرنا ہوتا ہے آبیسلی سیکیورٹی یہ تمام تر جتنے بھی ہیں وہ ان کے انڈر ہی ہیں یہ تمام تر ادارے تو آبیسلی یہ تمام تر ادارے ان کے انڈر وزارت داخلہ کے نیچے کام کرتے ہیں جو ریپورٹس میں آئیں ادھری موصول ہیں سینسٹیوٹی تھی سارے معاملے کی ان کو بلکل رابطہ کیا گیا اور وزارت داخلہ کی طرف سے اور ان کو بتایا حکومت کی طرف سے ہی رابطہ ہوا جی جی ٹھیک ہے وہ حکومت کا حصہ ہے جی بلکل موسیٰ نکوی صاحب حکومت کا حصہ ہے میں یہ نہیں کنفارم کر سکتا کہ آپ کو ان کا ذاتی رابطہ ہوا تھا یا منسٹری کے کسی افیشل کا رابطہ ہوا تھے کسی لیول پہ اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب جی بلکل اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے میسیج دیا خان صاحب کو جی بلکل انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس بات سے کیونکہ حکومت کی یہ ریکویسٹ نہیں تھی میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اس سیکیورٹی کے پہرائے میں اس سیکیورٹی سیچویشن کی نظر آپ یہ تمام تر چیزیں دیکھ لیں بہتر ہوگا کہ آپ اس کو موخر کریں نہیں علی امین خان گنڈاپور کو میسیج گیا انہوں نے پھر بریسٹر گور خان اور آزم خان سواتی سے بات نہیں انہوں نے پہلے بانیے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا فون پہ بس رابطہ ہوا یعنی رات کو چلیں اتنا بتا دیں جی ان کا رابطہ ہوا رات کو جی ان کا رابطہ آدھی رات کو مطلبہ فجر کے وقت نہیں فجر کے وقت تو نہیں کہوں گا اسے کافی پہلے ہو چکا تھا جب حکومت نے منسوخ کر دی تھی اجازت تو پھر ان کا رابطہ ہوا اور جب رابطہ ہوا تو اس پہ پھر گئے بریسٹر گوھر صاحب اور آزم سواتی صاحب اگلے دن صبح سات بجے ساڑھے سات بجے یعنی یہ تو پھر حکومت نے یہ حکومت نے فسیلیٹیٹ کیا یہ حکومت نے ان کی جو وہاں پہنچ ہے ان کی آمد ہے جیل کھل حکومت کے کہے بغیر تو دروازے نہیں کھل سکتے یہ کوئی ایسی ہی تو نہیں ہے کہ کھل جا سمسم اور دروازے کھل گئے اب آٹھ کو کرنے دیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیل وقت ان کو چالیس نکات کا جو ایک ہم نے مشروط کی ہے ان کی اجازت جل سے کی تو اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے چالیس کے چالیس نکات پورے کریں گے پورا امن اگر اعتجاج کریں گے کسی ایسی انتشاری بات پہ نہیں جائیں گے تو ظاہری بات ہے حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہی ان کو آپ کو آپ یقین ہے پی ٹی آئی پہ کہ اب انتشار نہیں پھیلائے گی یہ تو گیرنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا نہ آپ لے سکتے نہ میں لے سکتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹولے کا پتہ نہیں چلتا یہ انتشار کیسے اور کب پھیلا دے ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا امیر نیادی صاحب یہ بانی پی ٹی آئی پچھلے بار جلسہ ملتوی کرنے پہ ناراض بھی تھے انہوں نے کہا کہ میسیج جو آئے ہیں بارال وہ اب تفصیلات تو بیرسٹر اکیل ملک صاحب نے بیان کر دی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے بار جلسے ملتوی ہوئے اتنے بار ملتوی ہوئے اب واقعی آٹھ کو جلسہ ہو جائے گا آج بلکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں ورکرس میں غصہ بھی ہے ظاہری بہت ہے ورکر ایک تیاری کر کے نکلتا ہے اور جب بھی خان صاحب کی کال ہوئی ہے کیونکہ یہ جلسے بڑے منفرد قسم کے جلسے ہیں کہ ان جلسوں کی قیادت خان صاحب نہیں کر رہے مگر خان صاحب کی آواز پہ ورکر نکل رہا ہے تو وہ پوری تیاری سے نکلتا ہے تو وہ لیڈرشپ کو بھی پورا ادراک ہے جو آٹھ سپٹیمبر والا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ہوگا بائیس والے کے کچھ محرکات ایسے تھے جو خان صاحب نے ابھی پچھلی پیشی پہ بھی اپنے ایکسپلین کیا کہ مذہبی جماعتوں کا ایلیمنٹ تھا مبارک شانی کے سبیم کورٹ میں لگا ہوا تھا وہ اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ اس چیز سے ہٹ کے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں لیکن بیریسٹر صاحب وہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب اگر میں بھی کہوں کہ مجھ سے منصوب ہو کہ کہا جائے کہ جلسہ ملتوی ہے تو آپ نے ہر صورت میں آنا ہے اب وہ چونکہ یہ میسیج پہنچ چکا تو اب آپ کے ورکرز یا لیڈر کنفیوز تو نہیں ہوں گے کیونکہ دینی جماعتوں کا اس بار بھی فیکٹر ہے سات سپٹیمبر کو مولانا فضل الرحمان نے اسی کیس کی وکٹری پہ ایک یوم تشکر یا جو بھی کانفرنس کہیں رکھی ہوئی ہے تو اب کوئی کنفیوز تو نہیں ہوگی نہیں جی اس طرح بالکلیریٹی ہے کلیریٹی ہے خان صاحب کی طرف سے انسرکشنز ہیں دیکھیں خان صاحب نے یہ ون ٹائم کنسیشن دی تھی اور وہ کنسیشن اویل کر لی گئی اب انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں یہ جلسہ ہوگا اور لیڈرشپ بھی اسی لحاظ سے تیاری کر رہی ہے اور بقاعدہ ٹارگٹس دے دی گئے ہیں لوگ اپنے علاقوں میں لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلسہ تو ترنول کا ہے مگر نمائندگی انشاءاللہ تعالی پورا پنجاب کے پی کے کشمیر ہر طرف سے نمائندگی ضرور آئے گی چلیں ابھی آٹھ سپٹمبر بھی آ رہا ہے بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ملکی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب یہ حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم جسٹس قادی فائدی صاحب کو توسیع نہیں دے رہے کوئی ایسی آئینی ترمیم زیر غور بھی نہیں ہے پھر آپ کو نہیں لگ رہا جیسے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جیسے قادی فائدی صاحب جائیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی چار ہلکے کھل جائیں گے اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ کو ہاتھ پو مرنے چاہیے تھے نہیں میں پراجز صاحب نہیں سمجھتا کہ کسی نے کوئی ایکسٹینشن مانگی ہے یا کسی کو کوئی ایکسٹینشن دی جاری ہے مطلب یہ بھی ایک مفروضوں پر بات تھی اور بڑی یہ خبر پھیلائی گئی بی ٹی آئی کے اپنے ہی گروپس میں اور دیگر میڈیا پر بھی اور انہوں نے کہا کہ شاید کازی صاحب کو ایکسٹینشن دی جاری ہے لیکن جہاں پہ اپوائنمنٹ کی بات آتی ہے جہاں پہ آنے والے جو سینئر موس جج ہیں وہی چیف ججس ہیں ایک سو پچتر اے سب آرٹیکل تین کے تحت تو انہوں نے ہی بننا ہے اور اس میں صرف اور صرف ایک ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن انہوں نے اس ساری اپوائنمنٹ کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے اب کازی صاحب کے بارے میں ان کے کیا کیا خیالات ہیں وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کازی صاحب کے اوپر کس کس طرح کی الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں لیکن حکومت کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور آئین اور قانون وہی ون سیمنٹی فائی وی سب سیکشن تھری جو ہے اس کے مطابق اس کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہیں وہ پریزیڈنٹ ان کو آپائنٹ کریں گے بلکل لیکن یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس ان کے وہ کہہ رہے ہیں ان کے جاتے ہی یہ حکومت گر جائے گی یہ پھر کیا حکومت مرخص نہیں ہے یہ ایک فلوک ہے اور جس طرح انہوں نے پہلے ایک بلف کھیلا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کی اور جنس جلسہ کینسل کرائے پھر وہ مکر گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ نہیں تھا تو ان کا تو صبح اور شام اور دوپیر اور بیان ہوتا ہے یہ بھی ایک فلوک ہے انہوں نے فلوک کھیلا ہے کہ قاضی صاحب کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کے بعد چار علکے کھلیں گے اور اس کے بعد شاید حکومت گر جائے گی یہ ایسی باتیں ہیں اور کہنے کی باتیں ہیں چیم گوئیاں ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میں تو اس بات کا قائل ہوں راجر صاحب کی یہ این اے ون سے شروع کیا جائے سارا معاملہ اور آل دو وے آکے جب آپ کے پی کے اختتام پہ ہوں گے تو یہ سنتالیس کا جو بیانیہ ہے نا یہ پورا سٹرکچر جو سوپر سٹرکچر بیلڈ کی ہے یہ پورا زمین بوس ہو جائے گا تو آپ وفا کی حکومت ہیں آپ آرڈر کریں یہ سارا اس بات پہ نہیں آتے ہیں اس بات پہ نہیں آتے وہ تو کہتے ہیں پورے ملک آرڈٹ پھر پنجاب کا بھی ہوگا میں نے تو کہا کیونکہ آپ نے دیکھا نا جو رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے پتہ نہیں کی رپورٹ آئی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ تین کے چار ہلکے کیپی کے بھی وہ بھی ایسے ہی ہلکی ہیں جس طرح کے جیسے ہریپور والا ہلک ہے اس کو سٹے لیا گیا ہے بلکل دیکھیں نا وہ شخص جو پرچار کرتا ہے کہ یہ سنتالیس کی حکومت اور سنتالیس کا وزیر آزم وہ خود سنتالیس کو روکے بیٹھا ہوئے اسلام بات آئی کورٹ سے ملکہ مزے کا خیز بات تو یہ ہے چلیں آپ نے بہرحال پی ٹی آئی کو بڑی آفر کر دی کہ این اے ون سے لے کے جو کیپی کے سارے جلسے ہیں ان کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے جی ان کا پورے ہلکوں کا آڈٹ کریں اور جب یہ آڈٹ ہوگا تو یہ تمام طرح سپر سٹرکچر یہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمن صاحب زیادہ خوش ہوں گے سردار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مولانا باک چانڈیو صاحب یہ جو خان صاحب نے بات کی کہ قاضی فائضی صاحب جب چلے جائیں گے نئے چیف جسٹس آئیں گے تو چار ہلکے کھولیں گے اور یہ حکومت گر جائے گی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی سب سے بڑی پارٹی جو پارلیمان ہے اس کے سربراہ آنے والے چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں ہمارے حق میں فیصلے دیں گے یہ آپ کے خیال میں آپ وزیر قانون رہے ہیں یہ ان کو متنازہ کرنے کی کوشش ہے کیا درست ہے ایسا ہی ہے اور یہ خان صاحب کو زیب بھی نہیں دیتا کہ آنے والا ہمارا ہے یہ نظام پر درست ہے جو طریقہ کام طے ہے جس میں تمام لوگوں کا اعتماد ہے اس پر دیکھ بات پیدا کرنے نہیں ہے آنے والے کو متنازہ بنانا نہیں ہے اس کے ضرورت حیجہ کیوں سہاروں کا بتاتے ہیں یہ بھی ہمارا سہارہ ہے وہ بھی ہمارا سہارہ ہے آپ چلیں سہاروں کے سہارے ہیں پہلے جن سے لے کر صبح سے انگلی اٹھے گی اور انگلی سے پکل لے گی انگلی سے نہیں اٹھے گی آپ دیکھیں اس جن سے لے کر آئے سکتے ہیں راچہ صاحب ان سے جن سے انگلی چھوٹی ہے ان کا یہ کام نہیں کرتا ان کا پرسل کام نہیں کرتی اب یہ ہر وقت چالوں بھی چلانچ میں ہے آپ میں ابھی بہتو جائے گا آپ جو پوری سہارے سہارے اس کے سہارے پھر اس کے سارے ہوا کے دوست پر رکھے ہوئے چراغ کے ہم جو بجگرے تو ہوا کے شکایتیں گے کیا بات ہے اچھا نہیں نہیں میں سردار صاحب وہ پروبیبلی ان کا خیال ہے پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اس وقت سپریم کورڈ میں ان کی سنی نہیں جا رہی ان کی پیٹیشن رکھی جاتی ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی اگر پوری میری بات سن لیں پلیز ان کا خیال ہے کہ ہلکے اگر کھول دیے جائیں ٹریبینلز اپنے کام کریں تو پھر جو فورٹی فائی فورٹی سیون فارم کا رولہ ہے وہ مک جائے گا ختم ہو جائے گا اور ان کو اکثریت مل جائے گی شاید یہ مطلب ہے ان کا اب وہ چاہتے ہیں یہی ہے کہ وہ کام نہیں لے کہ ان کی اپنی خواہش کے مطابق جیسے وہ بادشاہ ہیں سمجھ سے نہیں ہیں ابھی بنجال صاحب نہیں آئیں گے واپس ابھی خوشو صاحب واپس نہیں آئیں گے ابھی دوسرے جگہ ہیں ہر جگہ کی اپنی سوچ کی بات بھی ہے ان کے وقار کی بات بھی ہے بنجال صاحب نے تکی خاتل پتانکٹہ کر دیا تھا جو تنقیدی میں نے کبھی زندگی میں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کے باہر لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر کہ جسٹ کے قرآن احتجاز کرے یہ کبھی روایت نہیں رہی ہے لیکن انہوں نے تمام اداروں کو متنازہ کیا ہے کبھی بھی ابھی ہم سے بڑا مستو وقت سے دکھا ہے جاؤلہ کے زمانے میں ہے پھر لیکن کبھی بھی پاک فورٹ کے شپائی کو بھی عام پاکستانی تکلے بڑا احتجاز میں اگلی نہیں لگا سکتا آپ نے ان کا احراب کرتے ججز کا اور سپریم کو پاکستان کا لیکن آپ بہر کریں انہوں نے بیرا غلقی انہوں نے کیا ہے جسنا ان کا وقال خراب کیا کسی کا نہیں کیا میں نے نو میں کو دیکھا لاکھیاں مار رہے تھے ہاتھ میں لکڑیاں جو مار رہے تھے فوجیوں کو جاریوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کون راستہ دکھا رہا تھا اور خیر وہ تو خیر وہ تو خیر ایک چیز ہے جو ابھی انڈر ٹرائل ادھر رکھئے گا پلیز امیر خان نیازی صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس آنوریبل جج صاحب قاضی صاحب فائضی صاحب جب چلے جائیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی یہ خان صاحب کیسے خوش ہوئے ہیں اس بات پہ اچھا جہاں تک یہ جی سوال کا تعلق ہے خان صاحب نے بیسیکلی اعتراضات لیے ہوئے ہیں جہاں تک چیف جسٹس پاکستان کی ذات کا تعلق ہے انہوں نے بقاعدہ اپلیکیشن بھی داخل کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیسے سے وہ ڈسوسوسیٹ ہو جائیں اور وہ انہوں نے کچھ پرسنل وجوہات کی بنیاد پر اور کچھ ماضی کی جو تجربات ہیں ان کی بنیاد پر کہا ہے کہ دیکھیں ایلیکشن کی رگنگ کے حوالے سے پٹیشن تھی اس کو بھی کوئی نمبر نہیں لگا اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور خان صاحب کے ذہن میں یہی ہے کہ ٹرائیبیونلز میں بھی جو کام رکا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا سٹے کیا ہوا ہے تو نہیں نہیں آپ تو آپ تو بیریسٹر صاحب آپ تو خود بیریسٹر ہیں قانوندان ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آپ کی پارٹی بھی موجودہ سپریم کورٹ پر ادم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے نہیں ادم اعتماد کی تو اپلیکشن خان صاحب نے داخل کی ہوئی ہے مگر وہ اپلیکشن کو فکس نہیں کیا جا رہا اس اپلیکشن کو بقاعدہ طور پر اس پر سنوائی ہونی چاہیے خان صاحب کا موقع سن کے اس پر ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے اس میں حرج نہیں ہے دیکھیں ایک سائل بار بار کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یقین نہیں ہے تو اس چیز کا تو کم از کم فیصلہ تو ہونا چاہیے یہ جو نو مئی کی آپ نے بات کی ابھی کالی کی بات ہے ودیر قانون آدم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے کیسز کو فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی اور پنجاب گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو اس بارے میں اگر بھیجے جاتے ہیں فوجی عدالت میں کیسز تو آپ کے آپشنز کیا ہوں گے پھر دیکھیں سیویلین کا فوجی ٹرائل تو ہو نہیں سکتا آلریڈی پریسیڈنٹس موجود ہیں اور اسی بنیاد پہ دیکھیں جو پہلے بھی جو ایک سو آٹھ ورکر کا کیس کیا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے اور جوریسڈکشن کے پوائنٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہے تو ہماری یہی کورٹ سے استدعہ ہوگی کہ سپریم کورٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے اس میں آلریڈی لوگ سال سال سے زیادہ ملٹری کسٹڈی میں ٹائم گزار چکے ہیں تو ان کیسز کو ٹیک اپ کر کے اور اس سے سیٹل کرنا چاہیے جی آپ ایڈوائیڈر ہیں لیگل میٹر پہ میں چاہوں گا آپ جواب دیں پھر میں بریک لے لیتا ہوں فوجی عدالتوں میں کیسز بیجنے کا فیصلہ آدم نظیر طارر صاحب نے پنجاب حکومت پہ چھوڑ دیا نہیں ان پہ چھوڑنے کی بات نہیں آئین اور قانون کے مطابق بھی انیک ہے جو ابھی تک ٹرائل چل رہا ہے نو میئے کے حوالے سے جو بھی پروگرس ہوئی ہے وہ آبیسلی انٹی ٹیررزم کوٹس اور وہ کوئی فیڈل حکومت کے تو نہیں وہ تو پنجاب حکومت ہی اس نے کرنا ہے اور انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ملٹری کوٹس میں جائے گا معاملہ یا نہیں لیکن میں حیران ہوں اومیر نیازی صاحب کی بات سن کے آنرابل میمبر ہیں ہمارے کالیگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنے دورے حکومت میں تئیس سے چوبیس لوگوں کو ملٹری کوٹس میں ان کا ٹرائل ہوا اور سزائیں ہوئیں عمران خان کی اپنے دورے حکومت میں تو میرے لیے تو یہ نہیں اب آپ کی حکومت بھیج رہی ہے یہ کیسز ملٹری کوٹ دیکھیں فیڈرل حکومت کا تو اس سے لینا دینا اس طرح نہیں ہے یہ پنجاب حکومت ہے اور اسی کا ہی فیصلہ ہے اب وہ وہاں پہ پروینچل لاؤ منسٹر جو ہیں یا چیف منسٹر وہ ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ whether these cases are fit کہ ان کو جو ہے ملٹری کوٹس میں بھیجا جائے یا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آرمی ایٹ کا اطلاق تو ہوتا ہے اور اس کا اطلاق اس لیے ہے کیونکہ یہ فوجی تنصیبات اور یہ ادھر ہی اٹھائک ہوئے ہیں جیسے سردار صاحب چانڈیو صاحب بھی بتا رہی ہے بلکل اسی طرح ہی ہے اور جب آرمی ایٹ کا اطلاق ہو تو نیچرلی جو فورم بنتا ہے وہ ملٹری کوٹس ہی ہے چلے ادھر رکھئے گا ناظرین بریک لیتے ہیں stay with us welcome back ناظرین ہم ملکی صورتحال پر بات کر رہے ہیں عمیر خان نیازی صاحب آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین خان صاحب اب آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے ایک اتجاجی پیٹیشن جمع کرا دی گئی ہے تو کیا فرق پڑے گا چانس خراب تو نہیں ہو جائے گا اچھا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں یا تو کہ یہ کنٹیسٹ ہو رہا ہو پی ٹی آئی نون لیگ کا کوئی ان کا ذاتی امیدوار کھڑا ہو یا نون لیگ میں کوئی اتنے قابل لوگ ہوں جو آلریڈی آکسورڈ سے پڑے ہوئے ہوں اب آپ ورکر سے پگڑ کے درخواست دل آ رہے ہیں اور اس ادارے میں دلا رہے ہیں جہاں آپ کا کوئی لوگ کا سٹینڈ آئی کسی طرح سے نہیں ہے تو بڑا ہی مزکہ خیز سی بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹ خان صاحب کے گینس کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو اعتراض نہیں ہے جو نون لیگ کو اعتراض نہیں ہے ان کے علم نائے میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے پر انہیں اعتراض ہیں نہیں نون لیگ لڑے نہ لڑے لیکن برطانیہ کے ڈیلی میل اخبار نے ڈسگریس وزیر آدم کہہ دیا عظمہ بخاری کہتی ہیں بے آبرو کا انہوں نے ٹائٹل دے دیا پھر بھی کینڈیڈیچر رہ جاتی ہے اب یہ عظمہ بخاری صاحب کی مریم اورن زیب کی انہیں پریس کانفرنس دکھا دے جو انہوں نے دوہزار سترہ میں کی تھی ٹھیک ہے ڈیلی میل کے بارے ڈیلی میل ہے ٹیبلویڈ نیوز پیپر ہے دیکھیں اس طرح کی خبریں آپ کہیں بھی لگا لیں بات ہے کہ آپ نے ان کے کرائٹیریا پہ دیکھنا ہے کہ کرائٹیریا پہ اترتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آکسورڈ یونیورسٹی دنیا کی اس کا چانسلر اپوائنٹ ہونا ہے اور چانسلر بنیادی طور پر اس یونیورسٹی کا برینڈ ایمبیسیڈر ہوتا ہے تو انہیں اپنا بہتر پتا ہے کہ انہوں نے اپنا برینڈ ایمیج کس طرح سے کیری کرنا ہے وہ کسی جو ہے نا کرپٹ آدمی کو تو نہیں لے رہے نا ٹھیک ہے کوئی آپ فیصلہ دکھائیں جس میں خان صاحب کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہو سارے آپ کے بنائے ہوئے کیسز جو ریت کی دیوار کی طرح گرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی چیز سٹینڈ نہیں کر رہی ٹھیک ہے آپ کی تو ابھی بھی پاناما کی ججمنٹ موجود ہے ان فیلڈ ہے ٹھیک ہے جس میں پینٹ آوس پائرٹس لکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے ٹھیک ہے آکسورڈ کا تو آپ کو تو کوئی جگہ نہیں دے گا سردار مولا بخ چانڈیو صاحب محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی آکسورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے خاصی رینون رہی ماں سٹینڈ یونین کا معاملہ ہو یا آدروائز جو ڈیبیٹنگ سیٹ اپ ہوتا ہے اب خان صاحب بھی اگر جیت جائیں فرض کیا اگر جیت گئے تو پاکستان کا تو نام بنے گا نا اچھا ہوگا کہ پاکستان کے ایک ایکس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ وزیراعظم کی حیثیت سے تو نہیں ایک فارمر سٹوڈنٹ کی حیثیت سے جیتیں گے نا مجھے اس سے اصطلاف نہیں ہے کہ وہ نہیں بننا چاہیے بات یہ ہے کہ جس میں بھی یہ اعتراض اٹھائے ہیں کہ خواتین کے لیے خان صاحب کا جو سوچ اور فکر ہے جو اندار بیان ہے اللہ کا بھی بردازت ہے خان صاحب نے دہشت جدی کے حوالے سے جو سیاست کی ہے وہ بھی ناقابل بردازت ہے اور وہ ان پر اقزام نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اس سوچ کے شخصیات کو یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا رہا چاہیے لیکن لیکن میرا ایمان ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہر بات تر گزریں گے جب بھی اس سوچ تک کہتے ہیں کہ میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے تو آسکر جو رہے تو کیا چیز ہے وہ اس سوچ تیز اپنی دعاو پر لگا دیں گے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ تو آج بھی دیکھیں نا سردار صاحب وہ آج بھی جب انہوں نے انہوں نے میڈیا سے بات کی اڈیالا جیل میں وہ یہی آج بھی جو آپ فرما رہے ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی صرف واحد جماعت ہے جو ملک کو متحد رکھ سکتی ہے کیونکہ آدھروائی صوبائی تاثب پھیل رہا ہے دہشتگردی پھیل رہی ہے بلکل بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میں اس حکومت کے اس پر اعتناف کرتا رہا ہوں کہ وہ دوسرے چھوٹے صوبوں کو احمد نہیں دیتی ان کے رہنماؤں کی احمد نہیں دیتی میں کے خود بچے کر رہا ہوں میں تنکیز کرتا رہا ہوں لیکن خان صاحب کو انہیں سیاست کرتے خان صاحبی علاقہ ہی سیاست کرتے اس کی کوئی غصہ نہیں ہے جس سردہ سے وہ خواتیر کے لیے بولتے ہیں آپ کو یاد ہے میاں نوازنی بہت بڑی شکل ہے پانکستان کی ان کی بیٹی کے لیے جو کہا بھائی میں اس سردہ سے بار بار نام نہیں لو آپ کے شوہر ناراض یہ زیب دوتی ہے خان صاحب کو یہ جبلہ یا جس سردہ سے انہوں نے زرداری صاحب کی امشیرہ کو رات و رات اٹھا کر جیل بھیج دیا یہ انتقامی شاکت ایسے ان کو جگہ دے گی عرض نہیں جس سردہ سے وہ سردہ دردے کو لے کر اس ملک میں آئے شاہست کرتے ہی ان کی چھتری کے لیے ہیں اتنا متنازم نوکت تو کسی بھی شاہستدان کا پاکستان میں نہیں ہے اتنا خان صاحب کا ہے اور جس سردہ سے اداروں کو انہوں نے استعمال کرنے کوئی کیا متنازم اب وہ اپنی مفات آتی کہا پھر اگر آپ کو کوئی کیا مجھے تو مجھے تو حسن نہیں پڑتا اگر ہو جائے تو چند کے لیاء کر دیں گے ان کی ادرامات سب واپس ہو جائیے نو مہین کے معاملات سب خطب ہو جائیے ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نو مہین کے تو کیسز کی ہم ابھی بات کر رہے تھے ادھر رکیے گا پلیز بیرسٹر صاحب جتنے باتیں آپ کرنا چاہیں گے یا سردار صاحب نے کر دیں چانسلر جنہوں نے منتخب کرنا ہے ان تک تو یہ ہماری خبریں نہیں پہنچیں گی اگر وہ چانسلر بن گئے آکسفورڈ کے تو کتنا دبا ہوگا آپ کی حکومت پہ میرے خیال سے کوئی دباو نہیں ہے جی اور اس میں آکسفورڈ یونیورسٹری کا چانسلر اگر جیل میں ادھر بیٹھا ہوا ہے لوگ ان کو الیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب کی تھرڈ کلاس ڈگری تھی سپورٹس کالرشپ پہ گئے تھے اور جو ان کو ڈیلی میل نے ابھی کہا ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے اس نے ڈسگریسٹ فارم پرائم منسٹر پاکستان کا لقب دیا ہے میں نے بھی کل کوشش کی کہ محضب الفاظ کے چناؤ کرتے ہوئے میں ڈسگریس کی تشریح کروں اور اڑ دو ترجمہ کر کے اس قوم کو عوام کو بھی بتاؤں کہ اصل میں ڈسگریس کا مطلب ہے کیا وہاں پہ کوٹ آن کوٹ انہوں نے چیزیں لکھی جس طرح چانڈیو صاحب نے بات کی کہ واقعتاً جو خواتین کے بارے میں ان کے خیالات ہیں وہ کیسے ہیں اس کے علاوہ جو دہشت گردوں کے بارے میں ان کے خیالات ہیں وہ کیسے ہیں ہم تو نہیں چاہیں گے ہم تو نہیں چاہیں گے میرا یہی نکتہ ہے کہ یہ والی چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں یا چانڈیو صاحب فرما رہے ہیں یہ تو اس کمیٹی نے دیکھنی ہے لیکن وہ کوئی حکومت پہنچائے گی نہیں حکومت نہیں پہنچائے گی اور میں تھوڑا سا جو مہر نیازی صاحب نے یہ بات کی اور جب آپ نے سوال ان سے کیا یہ نون لیگ نہیں لے کے گئی یہ نون لیگ کی ایک رکن ضرور ہے لیکن نہ ان کو پارٹی کے طرف سے کوئی ہدایت تھی لیکن کوئی بھی جا کے درخواست دے سکتا ہے نا یہ پیٹیشن تو کوئی بھی آن لائن پیٹیشن شروع کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے اب آن لائن پیٹیشن شروع کر دی ہے کہ اس کی ایکسپٹنس کے لیے کہ اس کے کاغذ جو ہیں وہ یا نومینیشن جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے تو یہ تو کوئی بھی اب میں ظاہری بات ہے پیٹی آئے کے کسی بندے نے تو نہیں کہا ہوگا کہ یہ پیٹیشن آپ اس طرح اس کو سٹارٹ کریں پراجہ صاحب بات بڑی کلیر سی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے خیالات ہیں وہ عوام اور قوم کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ ایک اخباری جریدے جو بین الاقوامی جریدہ ہے اس نے ان کے بارے میں کیا کیسے خیالات انہوں نے جو رکھے ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں وہ رکھنا ضرور تھا اس کا اپنا ایک ایک ایکسکلوجن کریٹیریا ہوتا ہے اکسفرڈ کی جو کمیٹی ہے اور چانسلر بننے کے لیے اس کی کالیفیکیشن اور ڈس کالیفیکیشن کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ ایک سب سے اہم نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کوئی ڈیکلیئٹ کانڈیڈیٹ نہ ہو الیکشن کے حوالے سے یا الیکٹ ہونے کے حوالے سے اوہیسی ڈیکلیئٹ کانڈیڈیٹ تو ہیں پتہ نہیں اس کا سکوئرلی وہ اٹریک کرے گی ایکسکلوجن یا نہیں دوسری ایکسکلوجن جو ایک ہے وہ ٹرسٹی شپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو ٹرسٹی شپ سے ہٹایا گیا اب ظاہری بات ہے الکادر ٹرسٹ کیا ہے وہ یہی ایک ٹرسٹی شپ والا ہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب نے خود اور بشرا صاحبہ کو ٹرسٹی بنایا اور اس کے بعد پھر خود آگے پیچھے دیکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا تو پھر اپنے بھی نام کوئی نکالا ہے اور بشرا صاحبہ علیمہ خان آج کہہ رہی تھی کہ اس کیس کو یہ جلدی صدا دینا چاہ رہے ہیں اور ان بچوں کا کیا ہوگا جو پڑھ رہے ہیں بارال قادر یونیورسٹی میں دیکھیں بات سنیں کہ ہم نے کونسی جلدی صدا دینی ہیں ان کے تمام تر وقلہ ٹیم جرہ ہی نہیں کر رہے سٹار وٹنس پہ ابھی اللہ اللہ کر کے وہ جرہ شروع ہوئی ہے اور وہ اختتام پہ پہنچا ہے یہ تاخیری حربے یہ خود استعمال کر رہے ہیں یہ اس کیس کو اٹ آل کاؤسٹ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اب یہ ڈیلے جب ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے تو تب ان کو خیال نہیں تھا سیاسی ملاقاتیں جدنے ہی کروانی ہیں آپ ان کو لے جائیں لیکن جب کیس کی بات آتی ہے تو بالکل بھی نہیں بات کر سکتے اور نہیں وہ کیس کو آگے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں اب جد صاحب نے بھی وہاں پہ کہہ دیا کہ بھئی یہ آن ریکارڈ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ تاخیری حربے استعمال نہیں ہوں گے اور آئندہ آپ کو کوئی ڈیٹ جو ہے میں نہیں دوں گا آئندہ تاریخ پیشی آپ کو جرہ مکمل کرنی ہے آپ جرہ مکمل اس میں کرنی ہے بہت شکریہ جناب بیرسٹر اکیل ملک صاحب آپ تشریف لے سردار مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جناب بیرسٹر امیر نیازی صاحب بہت شکریہ اپنے میزبان شوقت پر آجا کوئی جاز دیجئے خدا حافظ